اسلام علیکم میرا نام انجینئر امر ہے اور آج کی ہماری ویڈیو وارٹر پوفنگ سے ریلیٹڈ ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ فانڈیشن کا جب سب سٹرکچر کمپلیٹ ہو جائیں تو آپ نے کس طریقے سے کیمیکل وارٹر پوفنگ کرنی ہے اور ہم ڈسکس کریں گے کہ اس کے کیا بینیفٹس ہیں وارٹر پوفنگ کے اپلیکیشن پروسیس کس طرح کا ہے اور یہ کتنے ٹائپس کی ہیں جیسے کہ آپ نے میری لاس ویڈیو وارٹر پوفنگ سے ریلیٹڈ دیکھی ہوگی اس پہ میں نے بچومن کی وارٹر پوفنگ ہے وہ میں نے ایکسپلین کی تھی ہماری ایک انڈرکسٹرکشن سائٹ پہ ہم نے جو ہے کولڈ بچومن لگا کے وہاں پہ ہم نے وارٹر پوفنگ کی تھی اس سائٹ پہ ہم جو ہے کیمیکل کے ثروح وارٹر پوفنگ کر رہے ہیں اور اس میں جو کیمیکل ہم یوز کر رہے ہیں وارٹیکس کمپنی کا جو راک سیل کیمیکل ہے یہ ہم یوز کر رہے ہیں ہماری جو وال ہے فاؤنڈیشن کی ادھر اور جو ہماری ڈی پی سی ہے پلنٹ بیم کا جو ٹاپ ہے وہاں پہ ہم راک سیل کیمیکل اور اس کے ساتھ جو ایک پاورڈر بیک ملتا ہے 50 کیجی کا وہ ہم اس کو یوز کریں گے اس کو اپلائے کرنے کا پروسیجر یہ ہے کہ اس کی سب سے پہلے ہم نے ریشو ڈیسائیڈ کرنی ہے کہ ہم نے کتنا وارٹر رکھنا ہے کتنا کیمیکل ڈالنا ہے اس کا پاورڈر کتنا ڈالنا ہے تو اس پروجیکٹ پہ ہم نے جو ہماری وال ہے اس وال کے لیے ہم جو کیمیکل یوز کریں وہ راک سیل سی تھری یوز کریں اور اسی طرح جو ڈی پی سی ہے اس کے لیے ہم ڈی بلو پی ایس یوز کریں اب جو وال کی فیلال میں جو ابھی بنا رہا ہوں آپ ویڈیو میں جو دیکھ رہے ہیں یہ ہم راک سیل سی تھری یوز کریں اور اس کی جو ریشو ہم نے رکھی ہے وہ ون ریشو ٹو رکھی ہے مینز کے ایک جو ہے آپ سمجھ لیں ہم نے ایک کینڈا بنایا ہے بوٹل کا اس میں ہم ایک بوٹل لیکوڈ کی ڈال رہے ہیں اور دو ہم پاورڈر کی ڈال رہے ہیں جو کیمیکل پاورڈر ہے ہمارے پاس اور اس کے ساتھ پانی کو ڈال کے ہم مکس کر رہے ہیں جب اس کی اچھی طرح مکسنگ ہو جائے تمام اس کے جو ہے بابلز وغیرہ بننا جو ہے ختم ہو جائیں اور یہ پروپر ایک اس کی جو پروپر وسکوسٹی وہ اچیو ہو جائے تو پھر ہم اس کو اپلائے کرتے ہیں اپلائے کرنے کا پروسیجر یہ ہے کہ آپ کی یا تو کنکریٹ کی وال ہو اس پہ آپ اس کو اپلائے کر سکتے ہیں یا پلسٹر ہو یا بیم ہو یہ دو چیزیں ہیں برکس پہ آپ اس کو ڈریکٹ اپلائے نہیں کر سکتے جیسے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ہم نے یہاں پہ پہلے پلسٹر کیا ہے فانڈیشن کی جو ایک وال ہے اور اب اس پہ ہم یہ کیمیکل کا فرس کوٹ لگایا ہے اور اب جو اپلائے کرنے جارہے ہیں ہم دوسرا کوٹ لگا رہے ہیں اس کے اوپر اور جو پینٹ کا برش یوز ہوتا ہے اس کے طرح ہم اس کو لگائیں گے اور جب تک اس کی لیئرز نہیں آجاتے ہیں کرسٹل فان میٹ میں یہ بننا نہیں شروع ہو جاتا اس کو ایک دو دن ہم اس کی کیورنگ کریں گے تب تک ہم اس کی بیک فیلنگ نہیں کریں گے تو یہ تو تھا اس کا پروسس اب اس کا کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ یہاں پہ بیک فیلنگ ہو نہیں ہے مٹی سے تو اس کا جو ہے وال کا مٹی کے ساتھ کانٹیکٹ ہوگا اور وہ جو ہے سیم کا خطرہ ہمیشہ رہے گا کہ پانی آپ کی والز میں آ سکتا ہے تو اس پانی کو روکنے کے لیے کیونکہ یہ سارا لون ہوگا اس سائیڈ پہ گرین ایڈیا ہے تو ہم نے اس کو پروٹیکٹ کرنے کیلئے وال کو ہم نے یہ کیمیکل وارٹرپوفنگ کی ہے تو یہ مین مقصد تھا اور اسی طرح ڈی پی سی کے ٹاپ پہ جو ہم کر رہے ہیں وہ بھی ہی وجہ ہے پلنگ بیم کے ٹاپ پہ ہم یہ گا رہے ہیں اس کی وجہ سے یہ کہ داکہ نیچے سے اگر کوئی کیپریل ایکشن کے ثروح پانی آئے تو وہ ہم اس کیمیکل کے ثروح اس کو روک سکیں اور ہمارا اوپر کا جو سٹرکچر ہے وہاں پہ سیم نہ آئے تو یہ دو مین ریزنز ہے جس کی وجہ سے ہم یہ کیمیکل وارٹرپوفنگ کر رہے ہیں اور اس کے بینیفٹس یہ ہیں کہ ہم جو ہے ہماری ہاؤس میں وہ سیم نہیں آئے گی جو ڈیمپنیس آتی ہے آپ کا مویسٹر جو والز پہ آ جاتا ہے آپ اس سے بچ جائیں گے آپ کے سٹرکچر کی جو ہے ڈیوریبیلٹی بچ جائے گی یہ ایک دوسرا بڑا فائدہ ہے آپ کی وارٹرپوفنگ کرنے سے ڈیوریبیلٹی میں آپ کے جو ہے آپ کا جو سٹرکچر ہے اس کی سٹرنٹھ انکریس ہو جاتی ہے لائک آپ کے جو بیلڈنگ مٹیریلز ہیں پینٹ ہو گیا آپ کے جو سٹرکچر ایلیمنٹس سٹیل ہو گیا اس کو جو وارٹر خراب کرتا ہے اس سے آپ بچ جائیں گے تو یہ اس کے جو ہے دو بڑے بینیفٹس ہیں تو یہ تھی آج کے ہماری ویڈیو امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی تینکیو سو مچ اللہ حافظ